نمشکر دوستو میرے پام ریڈنگ چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے یہ ابھی ورطمان میں تکلیف میں ہے اور کافی دن سے ان کی عرضی لگی ہوئی تھی یہ زانہ چاہتے تھے میرے سے کہ گروہ جی میرے جیون میں بدلاو کب آئے گا اور تو آج ان کیا سویکار کیا گیا ہے اور آج ان کے بارے میں میں چیزوں کو بتانے کا اور سمجھانے کا کوشش کروں گا ان کے جیون میں آج تکلیف ہے 35 پلس کی ان کی آئیو ہے اور بڑے تناب میں ہے آپ کے جیون میں اگر تکلیف ہوتا ہے تو آپ تنابگرست ہو جاتے ہیں یہ ایک بہت زمانے بات ہے تو جیون میں لرنا ہے نہ کی گھبرانا ہے اگر آپ لرنے کے لئے باتیں ہیں اگر آپ لرنے کے لئے تاتپری ہیں اگر آپ لرنے کے لئے پراکرمی روپ سے تیار ہیں تو آپ کے جیون میں قسط نہیں صرف اور صرف سکھاتا آپ قسط میں بھی سکھ کو ڈون لیتے ہیں اگر آپ دھر گئے تو وہیں پر آپ کا جیون سمابت ہو گیا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے positivity پھر negativity اور ایک ایسے مہتپون وشہ پر آج کی ویڈیو سے بات کریں گے بے شک یہ گریب پریوار سے ہیں بے شک ان کی زندگی گریبی امبیتی ہے لیکن ان کے لائف میں اتنا سکھ سوویدہ یہ جھیلنے والے ہیں یہ اپنے جیون میں اتنے پرگتی کو جھیلنے والے ہیں یہ اپنے آکھ سے دیکھیں گا اور ان کے جیون میں دھن کا فلو بنا رہے گا اس بات کی گیرنٹی ہے تو ایک ایک کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں ایک ایک کر کے چیزوں کو جانتے ہیں ایک ایک کر کے چیزوں کو بتانے کا کوشش کرتے ہیں سمجھانے کا کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر میں positivity کو دکھاؤں تو سارے پلانٹس اچھے conditions میں ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں راجیوک کا رکستی ہے تو اگر آپ کی planetary conditions اچھی ہے ورطمان میں آپ کا سمیں خراب ہی کیوں نہ بیتا ہوں تو آپ کا جیون سمجھو آنے والے سمیں میں بہتر ہونے والا ہے اگر planetary conditions ہی گھر پر ہیں تو جیون پر یہ پریشانیوں جیون پر یہ تناف اس چیز کا پریچے کراتا ہے اس چیز کو بتاتا ہے تو چونکہ آپ کے planetary conditions اچھے ہیں ایک دو پلانٹ کو چھوڑ کے تو آپ کے جیون میں دکھت نہیں ہوگا لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ کے جیون میں کیوں پریشانی چل رہی ہے آپ کے جیون میں کیوں تناف چل رہا ہے یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے یہ جاننے کی آوشکتہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں کیوں دکھت ہے آج کے ڈیٹ میں کیوں پریشانی ہے آج کے ڈیٹ میں کیوں تناف ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ دیکھئے گا تو اگر میں تناف کی بات کرلوں اگر میں پریشانی کی بات کرلوں اگر میں دکھتوں کی بات کرلوں تو باگی ریکھا کا ایک بڑا importance ہوتا ہے باگی ریکھا بڑی مہتوپون بھومی کا نبھاتی ہے آپ کے جیون میں تو آپ دیکھو کہ ان کے ہاتھ پر باگی ریکھا شروعاتی دور سے نہیں ہے اب یہ ہے لیکن یہ بہت ہلکی فلکی amount میں ہے اس کا وشیستم benefit آپ کے جیون پر نہیں آئے گا اس کا وشیستم فائدہ آپ کے جیون پر نہیں آئے گا اس بات کو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے تو باگی ریکھا اگر گربر ہو تو دھن کو لے کے سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھن کو لے کے دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دھن کو لے کے پریشانیاں آتی ہیں دھن کو لے کے تناف آتا ہے اس بات میں کوئی سندھے نہیں ہے تو دھن کو لے کے وشستم دکت دھن کو لے کے تناب دھن کو لے کے پرشانی ان سب پرکار کی دکت آپ کو بلکل بلکل دیکھنی پر سکتی ہے ان سب چیز کو لے کے پرشانی آپ کو بلکل دیکھنی پر سکتی ہے اس بات میں کوئی سندہ نہیں ہے اس بات میں کوئی دکت نہیں ہے اب اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھئے گا تو آپ دیکھو کچھ سائن یہ ایک مرکری لائن بن گئی فردر سے ایک اور مرکری لائن بن گئی مطلب اگر بدر ایکہ آپ کے ہاتھ پر capable ہو اگر آپ کے ہاتھ پر بدر ایکہ سارتھک ہو تو یہ آپ کے لائف میں بہت زیادہ growth کو بتاتی ہے یہ آپ کے لائف میں بہت زیادہ ترقی کو بتاتی ہے یہ آپ کے جیون میں بہت زیادہ پرگتی کو بتاتی ہے اب آپ کے لائف میں change کیا آئے گا یہ چیز بھی آپ کو سمجھنا ہے تو اگر آپ change دیکھئے گا تو یہاں پر ایک square یہ square کیا بتاتا ہے یہ square بتاتا ہے لائف میں بہت بڑا پریورتر یہ square بتاتا ہے جیون میں بہت بڑا change یہ square بتاتا ہے جیون میں بہت بڑی پرگتی زیادہ کو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے یہ آپ کے لائف کو پوری طرح سے بدل دے گا یہ آپ کے لائف کو پوری طرح سے change کر دے گا یہ آپ کے جیون میں پورے طرح سے بدلاؤ کو بتاتا ہے یہ آپ کے جیون میں پورے طرح سے پرگتی کو بتاتا ہے اس کیس میں آپ کو اکاسمک دھنلا پرابت ہوتا ہے اگر آپ کا جنم کسی گریب پریبار میں بھی ہوا ہے کسی مدھیم پریبار میں بھی ہوا ہے یا کسی امیر پریبار میں بھی ہوا ہے تو اس چنن کے عدار پر آپ مان کے چل لو کہ آپ نے لائف میں بہت آگے بڑھیں گے آپ مان کے چل لو آپ نے لائف میں بہت زیادہ پرگتی کریں گے بہت زیادہ گروہد کریں گے پھر آپ دیکھو گے تو ایک سوڑی پربت پر ٹرائنگل سا لگ ہے ادھر ایک سوڑی ریکھا پڑی شاندار ہے آگے بھی دکھ رہی ہے مجھے سوڑی ریکھا جتنی زیادہ بہتر ہو آپ کے ہاتھ پر سوڑی ریکھا جتنی زیادہ ویزیبیلٹی کے ساتھ دکھیں آپ مانن کے چلو کہ آپ کے لائف میں اتنی زیادہ گروہ ہے آپ مانن کے چلو کہ آپ کے جیون میں اتنا زیادہ گروہ ہے آپ مانن کے چلو کہ آپ کے جیون میں اتنی زیادہ پرگتی ہے اتنے زیادہ سفلتہ کو آپ پرابت کریں گے اتنے زیادہ گروہت کو آپ پرابت کریں گے اس بات میں کوئی سندھے نہیں ہے تو چلو یہ چیز تو آپ نے دیکھ لیا یہ چیز بالکل آپ نے سمجھ لیا کہ گروہت کیسے کریں گے کس سائن کی ادھار پر گروہت کریں گے اور دکت کس وجہ سے آئی تھی تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان و حتاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ حتاس اور پریشان ہوں گے تو آپ کے جیون میں پریشانی بنا رہے گا آپ کے جیون میں تناب بنا رہے گا تو حتاسہ نراشہ صرف اور صرف لوگوں کو پرابلم کرتی ہے حتاسہ نراشہ صرف اور صرف لوگوں کو پریشان کرتی ہے اور انسان کا تو ایسے نیچر ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی نیگٹیویٹی سے پریشان ہو جاتے تو زیادہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو کار ہی کرنا پڑے گا آپ کو کام کرنا پڑے گا اگر آپ کے بھاگے میں پیسے ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے پاس شل کے آئیں گے چلو یہ تو ہوں کہ ہی بات اب آگے بات کر لیتے ہیں آگے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ دیکھو کہ یہ آپ کی مستق سے ریکھا ہے یہ آپ کی جیونت ریکھا ہے ہائیلی انڈیپنڈنٹ انڈیپنڈنسی بہت زیادہ رہتی انڈیپنڈنٹ روپ سے کاری کرتے ہیں انڈیپنڈنسی میں پرابلمز نہیں ہے یہاں پر ٹرائنگل سے کیا بات ہے کچھ پرگتی کی ریکھا تھی لیکن وہ بھاگ یہ ریکھا گربر تھی ساتھی ساتھ راہو ریکھا بھی اوپر نیچے والے ستتی میں بنی ہوئی تھی ساتھی ساتھ راہو ریکھا بھی جیون میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ پریشانی کچھ نہ کچھ تناف کو بتاتا ہے لیکن پھر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو آگے ایک 4041 کے بعد تو بہت بڑیہ مزدار چند بنائے 4041 کے بعد تو پھر تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے 4041 کے بعد تو پھر تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں بھی آپ دیکھو گے تو ادھر بھی آپ دیکھو گے ٹرائنگلز کیا بات ہے ادھر بھی دو تین برانچز کے ساتھ ہے مزدار یہ ایک گزب کی آپ کی منگل ریکھا ہے یہاں پر آپ دیکھو گے گزب کا لگزوریس لائف کا یوگ بنا ہے پھر دیکھو گے تو کمپلیٹلی مانی مینجمنٹ کے لائنز اچھے سوری شکر اور منگل بڑیہ ہے تو یہ کمپلیٹلی لائف بتاتا ہے گزب کا تھم میں شراغ اکشا شکتی ایک لائن سے ادھک لائن ہے تو دیفنیٹلی یہ لائف میں پریگتی دیفنیٹلی یہ لائف میں گروہت ان چیزوں کا پرچکرات ہے زبردست تھم ہے تو فیکتے تو شاندار سمجھداری کے لوب کافی اچھی سمجھدار ہے سمجھداری پروبک آگے بڑھتے ہیں بدھ پہ کھڑی ریکھا ہے دماغ تیز ہے دماغ تیزی سے کاری کرتا ہے تینکلی اچھی دارمی کاسا سیٹن فنگر لمبے تو مہراتی سوری فنگر امت کو بتا رہا ہے بدھ فنگر فرش فرنس کی اوپر ہے تو کمیونکیسن سکل وائز بہت پربل ہے واق پروتہ بڑی زبردست ہوتی ہے واق پروتہ بہت اچھی ہوتی ہے برشپتی بڑیہ ہے تو ویلیو مان سمبان کو پرابت کرتے ہیں روٹین کو فالو کرنا یہاں پر آپ سکوائر دیکھ لو کتنی مزدار یہاں پر آپ ٹرینکلز دیکھ لو ادھر بھی دیکھ لو مزدار ایک دب باگے ریکھا بہترین ہے تھوڑا سا یہ نا ایک پارٹیکولر سمجھ کے بعد باگے ریکھا چیز لیکن سٹارٹنگ فیس سے گربر تھی سٹارٹنگ فیس سے دکت تھا سٹارٹنگ فیس سے پرشانی تھی تناف تھا سنمرکری اچھی ہے بدھے ویک سے کار کرتے ہیں ہاتھوڑا دماغ لگایا کریے آپ کوئی بھی کاری میں تو دماغ لگانے میں دکت ہو سکتا ہے دونوں منگل بڑھیا ہے تو خائلی انرجیٹک پراکرمی با سمرپت زبردست چندرمہ تو پیسہ جیون میں آتا رہے گا دھن کو لے کے دکت نہیں ہوگا تو یہ تھا انکتری کا پونتا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا لائک کر دے کمنٹ کر دے سسکرائب کر دے ویکتی کا دروپ سہسترے کا رکھا کے صحیح جان کاری پر آپ کنا چاہتے ہیں ہمارا ووٹسپ میں ڈسکرپشن نے ملی آگا لے کے آپ سمپرک کر سکتے تھے